بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام امید ہے کہ آپ آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو آفیت و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے ایک سوال عام طور پر بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب نام رکھنے کا حق کس کا ہے یعنی نام کس کو رکھنا چاہیے اپنے بچے کا ماں کا حق ہے باپ کا حق ہے دادہ دادی کا حق ہے یا اسی طریقے سے بھائی بہن کا حق ہے کس کا حق ہے چنانچہ آج اسی کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے اس کے جواب کے لئے ہم یہ سمجھ لیں کہ بچے کے نام رکھنے کا حق وہ والد کا ہے حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق الوالدی علی الولدی ان یحسین اسمہو ویحسین عدبہو کہ والد کا بچے کے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھیں اور اس کو بہترین عدب سکھائے اچھا عدب سکھائے تو حدیث کے اندر سری طور پر ہے کہ والد کے اوپر بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں تو نام رکھنے کا حق تو اصل وہ والد کو ہے لیکن اگر دادہ دادی کوئی اگر نام تجویز کر رہے ہیں اور ان کے نام کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے شریعت عبار سے وہ نام صحیح ہو تو اخلاق اور عداب کا تقاضی یہ ہے کہ ان کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنی رائے چھوڑ دی جائے چونکہ ماں باپ ہے نام رکھنے کے سلسلے میں ماں باپ کی ناراضگی مول لینا یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دادہ دادی نے کوئی نام تجویز کیا اب اگر ان کا لڑکا وہ نام ان کا نہیں رکھے گا تو بہت سے مرتبہ جو دادہ دادی ہوتے وہ ناراض ہو جاتے ہیں بیسے تو اس میں اصل یہ ہے کہ ناراض ہونے کا یہ مسئل نہیں ہے ناراض نہیں ہونا چاہیے لیکن بیٹے کا بھی یہ حق ہے کہ ماں باپ اس کے بچے کے دادہ دادی اگر کوئی نام تجویز کر رہے ہیں اور وہ شریعت کے اعتبار سے اچھا نام ہو اس میں کوئی خرابی نہ ہو تو ان کی خوشنودی کی خاطر ماں باپ کے احترام کے اندر اپنی رائے کو چھوڑ دیں اور ان کا نام کو تجویز کر دیں اور اگر جو دادہ دادی نام بتلا رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ شریعت اعتبار سے اس نام کے اندر خرابی ہو اس کے معنی اچھے نہیں ہو تو پھر اگر بیٹا ان کی بات نہیں مانتا تو اس میں نافرمانی شمار نہیں ہوگی باقی حق جو ہے وہ باپ کا ہے لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم نام رکھنے کے سلسلے میں آپس میں جتنے بھی گھر والے ہوتے تمام مشورے سے نام رکھیں اور اپنے مشورے کے اندر کسی عالم کو ضرور شریک کر لیں جو ہی بھی نام ہم تجویز کریں اس میں عالم کو شریک کریں عالم سے پہلے اس نام کے تعلق سے پوچھ لیں جو بھی نام پسند آ جائے تو تمام کے تمام متفق ہو کر کے اس نام کو رکھ دیں باقی حق والد کا ہے لیکن آپس میں مشورے سے تمام گھر والوں کو شریک کرنی چاہیے اور عالم کو بھی اس میں ہم کو شریک کرنا چاہیے پھر اس کے عالم جب بتلا دے کہ یہ نام اچھا ہے معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے پھر اس نام کو ہم تجویز کر لیں صرف گوگل سے دیکھ کر کے یا یوٹیوب سے دیکھ کر کے کسی بھی غیر عالم کی ویڈو دیکھ کر کے نام رکھ لینا یہ مناسب نہیں ہے نام کے سلسلے میں عالم سے ضرور تحقیق کریں اپنے مشورے کے اندر عالم کو لا کر کے اور پھر اس کے بعد میں اپنے نام کو ہم تجویز کریں فقط واللہ خوالم